کس حد تک امید ہے پیپلز پارٹی کو کہ ان کے قائد ان کے بانی قائد کا جس طرح سے عدالتی قتل ہوا وہ واقعی تسلیم کیا جائے گا کہ عدالتی قتل ہے جی بہت شکریہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے اور یہ ایک عام بات ہے کہ اب اس بات کا اعتراف تمام حلقوں میں ہوتا ہے کہ شہید ظلفقار علی بھٹو صاحب کا ایک عدالتی قتل ہوا لیکن کہنے کو ابھی بھی وہ ایک مقدمہ تھا جو ان کے خلاف ہوا جہاں پر ایک عامر نے آکے ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس کے لیے اور جس طریقے سے ایک سرکاری گواہ بنایا گیا موادہ ماف گواہ بنایا گیا ایک فیک ان فیبریکیٹڈ کیس میں شہید ظلفقار علی بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا پھر اس میں ایک شیم ٹرائل ہوا اور اس شیم ٹرائل کے نتیجے میں سپریم کورٹ تک اس کی اپیل ریجیکٹ ہوئی اور پھر جنرل زیان نے جس طریقے سے ان کی کلیمنسی کی اپیل کو ریجیکٹ کیا یہ اب تمام دنیا جانتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے کیوں شہید ظلفقار علی بھٹو صاحب کو ایک ایک ایکزیمپل بنایا گیا ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بہت ساری باتیں کہیں اور شاید اس سے کئی زیادہ باتیں اور تفسریں اس مقدمے پہ ہو چکے ہیں اور آج تک تاریخ میں اس مقدمے کو کبھی کسی نے ایز ای پریسیڈنٹ استعمال نہیں کیا اب بات یہ ہے کہ کیا ہمیں انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ بہت ضروری ہے کہ شہید ظلفقار علی بھٹو جن کی لازوال قربانیاں ہیں پاکستان کے لئے پاکستان کی جمہوریت کے لئے آج اگر ہمیں ایک ایٹمی طاقت ہیں تو وہ اس کا جو بیڑا اٹھایا تھا وہ شہید ظلفقار علی بھٹو صاحب نے اٹھایا تھا آج اس متفقہ آئین کے اوپر یہ پاکستان چلتا ہے وہ آئین شہید ظلفقار علی بھٹو نے ہم کو دیا اور نہ جانے کتنی خدمات ہیں ان کی خاندان کی کتنی خدمات ہیں یہ تاریخ کو درست کرنا بہت ضروری ہے کہ اس مقدمے کے اندر ایک ایسا فیصلہ آئے اس کو ری وزٹ کیا جائے اور اس بات کو بلیک این وائٹ کے اندر لکھا جائے کہ شہید ظلفقار علی بھٹو صاحب کو غلط تھانسی دی گئی تھی اور یہ ایک تاریخ کا ایسا بدنما داغ ہے ایک عدالتی ایک ٹرائل کے اوپر جو کبھی دہرانا نہیں چاہیے اور انفورچنٹلی اس کو اتنے سال لگ گئے کہ ہم شاید یہ امید ہی کھو بیٹھے تھے کہ کبھی اس کے اندر کوئی ایسی مقصد کیا ہے اس کو ری وزٹ کیا جائے گا لیکن اے وڈ سے بیٹر لیٹ دن نیور بیٹر لیٹ دن نیور ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں پوری امید ہے ہمیں عدالت عزمہ کے اوپر اعتماد اور اعتبار ہے یہ اتراف کر چکے ہیں کہ ہاں یہ ایک عدالتی قتل تھا ہم پر دباؤ تھا اور یہ بات روزے روشن کے طرح آیا ہے کہ بھٹو صاحب کو بقائدہ ایک سادش کے تحت جو ہے وہ ایسا سب کچھ کیا گیا اس ٹرائل کے فیصلے کے بعد ابھی جو بھی پترخواہ ریفرنس گئے اس کے فیصلے کے بعد دیکھیں جی جس طرح آپ نے کہا میں بھی آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ اس بات کا تو اعتراف وہ جد سائبان بھی کر چکے ہیں کہ یہ ایک عدالتی قتل تھا اس ٹرائل کے بعد یہ بقدمہ جب ری وزٹ ہوتا ہے اس میں ایک ججمنٹ آتی ہے کہ جو بلیک ان وائٹ میں ہو کہ یہ غلط پھانسی دی گئی تھی یہ تاریخ کی درستگی ہونا بہت ضروری ہے تاریخ کے اندر ایک شیم ٹرائل ایک بدنما داق ہے اور یہ جوڈیشری کے اوپر جاتا ہے کہ جس طریقے سے جوڈیشری کو استعمال کیا گیا جس طریقے سے جوڈیشری کو استعمال کر کے ایک ایسے قومی لیڈر کا قتل کر دیا گیا جو شاید اگر آج حیات ہوتے تو شاید پاکستان کی تقدیر ہی کچھ اور ہوتی تاریخ کے اندر اس درستگی کی بہت ضرورت ہے کہ یہ مقدمے میں جو صحیح فیصلہ تھا وہ سامنے آئے تاکہ آئندہ آنے والے کئی ادوار کے اندر کبھی کوئی ایسا شیم ٹرائل کسی کے ساتھ نہ ہو دیکھئے عدالت ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر ہم سب انصاف کی طلبگار رہتے ہیں اس وقت پاکستان کی اندر نہ جانے کتنے لاکھوں مقدمات ہیں جس کی اندر لوگ انتظار میں ہیں کہ ان کو انصاف ملیں بہت دفعہ ہم نے ایسے بھی مقدمے دیکھے ہیں کہ لوگ مر چکے ہیں اس کے دو دو تین تین سال بعد جا کے ان کو کسی مقدمے میں بری کیا گیا ہے سو یہ جو ایک عدالتی نظام میں ایک جو ڈیلے کا انصر اور ہم کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ بہت ساری چیزیں درست ہونا ضروری ہیں یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جہاں پر ایک سیاسی نظام میں ایک ملک میں جس میں جمہوریت آنی تھی جس کی اندر ایک سیاسی استحقام آج تک جس سیاسی استحقام کا ہم طلبگار ہیں ہم انتظار کرتے ہیں اور الیکشنز کی جانب جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی لیول پلینگ فیلڈ ہو ہمیں ایک ملک کے انعزاد منصفانہ شفاف الیکشنز چاہیے ایسے ملک کے اندر اس ریکارڈ کی درستگی تاریخ کی درستگی بہت ضروری ہے اچھا شمیلہ صاحبہ دیکھیں اب یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلا جب عدالتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا عدالتوں کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا گیا کمنگ آور ٹو دی پریزن ڈیٹ آر سے چند سال پہلے ایکزیکلی یہی کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا ہاں اس سے پہلے جب ایک وہ میمو کیس میں زدداری صاحب کے ساتھ ہونے جا رہا تھا تو نواز شریف صاحب کالا کوڑ پہن کے چلے گئے تھے انہوں نے نہیں سیکھا تاریخ سے لیکن جب نواز شریف کے ساتھ یہ پینما کا پورا فیاسکو ہو رہا تھا تب آپ بھی مخالف ہی تھے نواز شریف کے تو جب جب اور آپ بھی اسٹابلش ہوا کہ عدالتوں کو وہ کہیں نہ کہیں استعمال کیا گیا ایک وزیراعظم کو ہٹانے کے لیے تو جب جب ایسا ہوا پیپس پارٹی نے اس کے بعد کوئی ایسا سٹینڈ نہیں لیا بھلے یا وہ ان کے مخالف کے ساتھ ہو رہا ہو کیا آگے بھی پیپس پارٹی ایسی کری گی دیکھیں جی ہم عدالتوں کا اعترام کرتے ہیں آپ اپنے اداروں کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے حیدر صاحب اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ آج جب الیکشن کی بات ہوتی ہے اور ہم شکایت ہر جانب سے آ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیل نہیں مل رہی ہم بھی شکایت کر رہے ہیں لیکن ہم پھر بھی اس بات کو باور کروا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ادارے پر اعتماد ہمیں الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے کہ وہ ازاد منصفانہ الیکشن کروائے گا ہم لوگوں کو نہیں اکسا سکتے اپنے اداروں کے پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہے ہم نے کبھی بھی عدالتوں کا استعمال نہیں کیا اپنے سیاسی مخالفین سے اپنے بدلے اتارنے کے لئے ہمارے اوپر ضرور یہ استعمال ہوا ہے اور ہم نے ہمیشہ چاہے ہمیشہ عدالتوں سے ہمیں ہمارے خلاف فیصلے آئے ہو لیکن ہم ہمیشہ عدالتوں کے احکامات پہ ان کے فیصلوں پہ ہم سر نگو رہے ہم شاید اس فیصلوں سے خلاف کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کبھی کسی جج کی تحضیق نہیں کی ہم نے کبھی کسی ادارے کی تزہیق نہیں کی اور ہم نے یہی اپنے لوگوں کو اپنے ووٹرز کو اپنے کارکنان کو سکھایا ہے اس کے بنسبت جو دیگر لوگ ہیں چاہے وہ پی ٹی آئے ہو پی ایم ای لنو آپ نے دیکھا کس طریقے سے حملے بھی ہوئیں سپریم کورٹ کے اوپر یہ تاریخ ہے نا اسی ملکی تاریخ ہے حملہ کیا گیا سپریم کورٹ کے اوپر کس طریقے سے جج ساہبان کو اپنی جان بچا کے بھاگنا پڑا پھر کس طریقے سے ججوں کا نام لے لے کے ان کی تزہیق کی گئی کبھی آپ نے پیپلز پارٹی سے ایسی کاروائی ایسی ایسا رویہ نہیں دیکھا ہوگا پیپلز پارٹی کے کسی بھی نمائندے سے ہم شاید جیلوں میں رہیں ہمیں عدالت دینا ملے ہم پہ شایم ٹرائل ہو جو بھی ہو لیکن ہم نے عداروں کا اعترام کیا اور یہی ہم نے اپنے ووٹرز کو اپنے کارکران کو سکھایا ہے کیونکہ عداروں کو ہم نے بنانا ہے ہم نے وجود دینا ہے اس آئین نے دینا ہے اور عداروں کو جب تک آپ آزاد نہیں چھوڑیں گے جب جب آپ استعمال کریں گے یہ پاکستان کا نقصان ہوگا یہ عام عوام کا نقصان ہوگا سو یہ ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے یہ جب پریزیدن زنداری صاحب نے ریفرنس ڈالا تھا کہ اس کو ری وزٹ کیا جائے اس بوٹو صاحب کے مقدمے کو وہ یہی وجہ تھی کہ ہم تاریخ میں درستگی چاہتے تھے ہم سپریم کورٹ کی درستگی چاہتے تھے عدالتی نظام کی درستگی چاہتے تھے اگر آج جوڈیشری اس کو ری وزٹ کر کے صحیح فیصلہ لاتی ہے اس سے پالیمان کی وقار میں کو فرق نہیں پڑے گا لیکن اس میں جوڈیشری کی اپنی عزت اور اپنا وقار جو ہے وہ بڑھے گا کہ ٹھیک ایک غلطی ہوئی اس کا اعتراف اس کو ری وزٹ کیا گیا اس کا اعتراف ہوا اور آئندہ اس بات کے اوپر باور کرایا گیا اس بات کا عہد کیا گیا کہ اس قسم کے شائم ٹرائل نہیں ہوں گے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جو جو انصاف کا طلبگار ہے اس کو انصاف مہیا کیا جائے گا لیکن آپ نے بات کی کہ نواز شریف کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ کچھ نہیں ہوا ان کی جان نہیں گئی یہاں ایک انسانی قیمتی جان چلی گا لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ عدالت اس وقت سیاسی مقصد کے لیے سمال ہو رہی تھی اور پیپلز پارٹی ساتھ جو جب اقتدار میں آئے تو ہم نے میں آپ کو بتاؤں جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی دوہزار آٹھ سے تیرہ تک ہم نے کیوں فانسی کے اوپر موریٹیریم لگا دیا کیوں اسی وجہ سے کہ کہیں پر کوئی انجسٹس نہ ہو جائے انسان ہی ہے نا جب فیصلہ کرتے ہیں عدالتوں میں انسان ہی جج سائیوان بیٹھے نا کہیں کوئی مس فورچون نہ ہو جائے کہیں کوئی انسانی جان زائیہ نہ ہو جائے ایک ایسے نظام میں ایک ایسے ملک کی اندر جہاں پر بہت ساری چیزیں ناانصافی صرف غلط فانسی نہیں ہے ناانصافی کے اور بڑے روپ ہوتے ہیں ایک منتخب وزیراعظم کو گھر بھیجنا ہے لیکن ایک بار دیکھئے بلکل ہوتے ہیں ناانصافی کے بہت سارے روپ ہیں لیکن شاید ان کی درستگی تلافی شاید کہیں نہ کہیں ہو جائے لیکن اگر ایک انسانی جان چلی گئی کسی شخص کو فانسی لگ گئی وہ جان آپ آپ واپس نہیں لے کر آسکتے وہ زندگی آپ واپس نہیں لے کر آسکتے سو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آج ہم کیا بات کرتے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو فانسی کی سزا دینی ہے تو اس کو لائف سنٹنز میں کمیوٹ کر دو اگر آپ نے کسی کو عمر فانسی دینی ہے عمر قید کے اندر کمیوٹ کر دو لیکن ایک بار جان چلی گئی وہ آپ اور میں دنیا کی کوئی طاقت تو اسے واپس نہیں لاسکتا آج گوٹو صاحب کو واپس نہیں لاسکتا یہ فیصلے کی اندر یہ ری وزڈ بھی ہو جائے گا یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ یہ فیصلہ غلط کیا گیا تھا گوٹو صاحب واپس نہیں آسکتا یہ بلکل ہو جائے گا انہیسٹری will correct itself لیکن on a larger scale جیسے میں دوبارہ میں نواز شریف صاحب سے کوئی خاص سمدردی نہیں ہے لیکن چونکہ ایک انسیڈنٹ ہے جو پیش آیا جس نے ملک کو ایک اور رسے پہ ڈال دیا ایک ایسی ڈریکشن میں ڈال دیا جس سے آج تک ہم باہر نہ نکل پائے وہ جب نائنصافی ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کی آواز یا دبی ہوئی تھی یا ان کے ساتھ کھڑی تھی جو نواز شریف کے ساتھ نائنصافی کر رہے تھے وہ غلطی بھی تو درست کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کا نقصان پورے ملک کو ہوا اور اب تک پورا ملک بھوکت رہے ہم کبھی بھی حیدر صاحب ہم کبھی بھی کسی سازش کا حصہ نہیں بنے یہ پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے ہم نے ہمارے ساتھ جو ہوا ہے ہم وہ نہیں چاہتے کسی اور کے ساتھ ہو ہم وہ غلطیاں جو ہمارے اوپر کی گئی ہیں ہم وہ کسی کے اوپر نہیں دھوراتے جب میاں صاحب کے اوپر بڑا کرا وقت تھا دوزار چودہ میں جب عمران خان صاحب کنٹینر پہ تھے اس وقت بھی عاصف علی زرداری صاحب اٹھے اور انہوں نے نواز شریف کا ساتھ دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ پالیمان میں جائیں پالیمان سے تقویت لیں وہ چاہتے تو ہم کنٹینر پہ ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے اور ہم کہتے ٹھیک ہے نکالو اس کو ہم نے نہیں کیا ایک عدالتی پروسس ہے عمران خان گئے مقدمہ لے کے عدالتی پروسس ہوا چلا صحیح یا خلط اگر ان کو اس بات ان کی اپیلیں ہیں جو بھی اس میں فیصلہ آتا ہے نہیں آتا ہے اور وہ جائیں اس کو ری وزٹ کریں ان چیزوں کو اپنا مقدمہ لڑیں ہم اپنا مقدمہ لڑیں بھٹو صاحب کا ہم لڑیں تو جہاں جہاں جسٹس has been miscarried وہاں وہاں درستگی ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم سب کے لیے یہ سیکھنے کا ایک موقع ہے کہ آپ اپنے اداروں کو اپنے ہی لوگوں کے خلاف اپنے سیاسی مقاصد پورے کرنے کے لیے استعمال نہ کریں یہ ایک موقع ہے اس سے سیکھیں ہم نے تو بہت کچھ سیکھ لیا دیکھ کے ہم پہ بہت کچھ ہوا یہاں پر تو لادلے بھی بن جاتے ہیں ہم نے ماضی میں دیکھا لادلے لوگوں کو تو ہمارے لوگوں کو تو گسیٹ گسیٹ کے جیل لے گئے تھے پری ایرس بیل ہونے کے باوجود کچھ ایسے بھی الادلے تھے جن کو گھر بیٹھے بیٹھے زمانتیں مل جاتی تھی سو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے اس ملک کی اندر لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم پھر بھی عدالتوں کے آگے سرنگو ہیں کیونکہ ہم نے اداروں کی عزت کرنی ہے اور کروانی ہے ٹھیک ہے شمیلہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لئے وقت نکالا